مخلوقات سارے لوگ قدرتی ماحول کے حوالے سے ہمیشہ تجسس میں مقتلا رہتے ہیں کھیت کھلیان پہاڑ جنگل یا سمندر دریاء ان سب کے نظارے کرنا بلا شبہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے حضرت انسان کی اسی خواہش کو مدنظر رکھتے ہوئے بڑے شہروں میں ترہ ترہ کے جانوروں اور پرندوں کو ایک خاص مقام پر رکھنے کا انتظام کیا جاتا ہے جس کو ہم چڑیا گھر کہتے ہیں چڑیا گھر کے نام سے تو بچہ بچہ واقف ہے نام سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہاں چڑیاں یا دوسرے پرندے ہی ہوں گے لیکن نہیں چڑیا گھر میں ہر قسم کے جانور اور چرند پرند پائے جاتے ہیں ہر جانور کا اپنا ایک الہدہ مزاج ہوتا ہے لیکن سبھی جانوروں میں ایک بات مشترک پائے جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ انہیں قید پسند نہیں اور یہ ازادی سے گھومنا پھرنا اور اڑنا پسند کرتے ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں لاہور کے چڑیا گھر کی جہاں پورے ملک سے لوگ اپنے بچوں کے ہمرا لطفاً دوس ہونے کے لیے آتے ہیں طرح طرح کے جانوروں کو دیکھ کر ان کے خوشیت دیدنی ہوتی ہے اس حوالے سے لوگوں کا کہنا ہے یہ کافی اچھا لگا ہے یہاں پہ آنیملز کافی اچھی ہیں بچوں کے لیے مطلب آپ آؤ جتنے بھی آنیملز آب بچے آج کل آپ کو پتہ کافی اٹریکٹ ہوتے ہیں آنیملز کو دیکھیں اس کے علاوہ یہاں پہ محول اچھا ہے ساف ستھ رہا ہے یہاں پہ اور باقی انتظامیاں بھی اچھی ہیں خانے وال سے آئے ہیں ہم اچھا لگ رہا ہے کیونکہ بچوں کو لے کے آئے ہیں اور بیسکلی پہلے بھی آتے رہے ہیں بچوں کے لیے ہی آتے ہیں پہلے بھی تو بچوں کے لیے بہت سورس آف انکریجمنٹ ہے انہیں کونفیڈنس بیلٹ ہوتا ہے ان کے لیے تو اچھا ہے تھوڑی سی مینجمنٹ میں کمی لگی ہے برحال باقی اچھا ہے لاہور کڑیا گھر کو دیکھنے کے لیے کئی گھنٹے درکار ہیں کیونکہ یہاں بڑی تعداد میں جانور اور پرندے رکھے گئے ہیں ملکی اور غیر ملکی جانوروں اور پرندوں کو الگ الگ پنجروں میں رکھا گیا ہے اور سب کے نام کے ساتھ ان کی پیدائش اور دیگر معلومات بھی لکھی گئی ہیں شیر کے پنجرے کو بہت ہی کھولے محول میں بنایا گیا ہے دیکھنے والوں کی حفاظت کے لیے شیر کو رکھنے کی جگہ کی چاروں طرف میں گہری کھائی بنائی گئی ہے سفید شیر چڑیا گھر کی کشش میں اضافہ کرتا ہے کھولے میدان جیسی جگہوں پر ہرن دور لگاتے ہیں زیبرہ، زرافہ، شتر مرگ، دریائی گھوڑے اور مختلف اقسام کے زہریلے سامپو سمیت یہاں جنگل کی دیگر کئی مخلوقات بھی موجود ہیں مگر ایک ایسا دیوہیکل جانرل بھی ہے جس کی اضافہ موجودگی کا گلہ کرتے بچے اور بڑے دونوں ہی نظر آتے ہیں ایک کمپلین ہے مجھے وہ یہ ہے کہ ہاتھی جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے بچے ہاتھی دیکھنے کے لئے آئے تھے اور وہ جھولے پہ سیر کر کے جا رہے ہیں یہی کمی نظر آئی ہے لائن دیکھیں ہم نے ٹائگر دیکھیں ہم نے بہت کچھ دیکھے ابھی پہلے بچوں کے ساتھ آتے تو یہاں پہ الیفنٹ ہوتا تھا شیر ہوتا تھا تو اس کو بہت میس کر رہے ہیں کہ چڑیا کر کے کسی بھی کونے میں ہم لوگ پھیر رہے ہوں اور ایک اچانک سے ہوں کی آواز آتی تھی وہ بہت میس کر رہے ہیں والدین کا کہنا ہے کہ چڑیا گھر ایک بہترین جگہ ہے بچوں کی سیرت افریقی غرض سے ان کو ادھر ضرور لائیں یہاں آ کر بچے بہت کچھ سیکھتے ہیں ایک اچھے اور ذمہ دار والدین انہیں کے ناتے میں بچوں کو تقریبا کوشش کرتا ہوں کہ کوئی بھی پکنک پوائنٹ ہے وہاں پہ لے کر جاؤں اور ان کا جو ہے رہا ایک کانفرنس بلٹو بہت اچھا لگا ہے بچوں کو لے گیا ہیں یہاں پر ان کی انجوریمنٹ کے لئے آج میں نے سپیشل شوٹی کی تھی کیونکہ میرے بچے وہ کافی دیر سے کہہ رہے تھے کہ زو جانا ہے تو کرونا کی وجہ سے نہیں نکلے جاتے باہر لیکن ان کی زد کی حاطر اور نکلنا پڑا کہ نہیں یار ان کو لے جاتے تاکہ ان کی انجوریمنٹ ہو جائے لاہور چڑیا گھر میں اتنے جانور اور پرندے ہیں کہ یہاں کوئی نہ کوئی جانور یا پرندہ دیکھے بغیر ہی جانا پڑتا ہے اس لئے ہر انسان کی بار بار یہاں آنے کی خواہش ہوتی ہے تاہم چڑیا گھر کی انتظام یہ کا کہنا ہے کہ ان جانوروں اور پرندوں کو دور سے ہی دیکھنا چاہیے ان کے قریب جانے کی کوشش مت کریں کیونکہ ایسے جانوروں سے دوستی اچھی نہیں ہوتی اور ان کے قریب جانے سے کئی ناخشگوار واقعات پیش آ سکتے ہیں ادارہ ہر سال ان پرندوں اور جانوروں کی سالگیرہ کا احتمام بھی کرتا ہے اگر آپ چڑیا گھر جا چکے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو کون سا جانور سب سے زیادہ پسند آئے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا